بھارت کے پڑوسی ملک پاکستان میں سیاسی گھماسان مچا ہوا ہے عمران خان کی کوئی بھی پینترے بازی کام نہیں آئی اور سپریم کورٹ نے اوشواس پرستاف کو خارج کرنے کے فیصلے کو ارسندویدھانی کھیرایا ہے جس کے بعد اب عمران خان کا ستہ سے جانا تیہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے شنیوار کو نیشنل اسیمبلی میں اوشواس پرستاف پر ووٹنگ کرانے کا آدیش دیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وپکش نے جم کر جشن منایا ساتھ ہی گو نیازی گو کے نارے بھی لگائے اب عمران خان کے نام میں نیازی تو لگتا نہیں پھر عمران خان کو نیازی کیوں کہا گیا آخر نیازی سے عمران خان کا کیا ناتا ہے تو بتا دے آپ کو نیازی کو پاکستان میں ایک گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے عمران خان کا پورا نام عمران خان نیازی ہے عمران خان نیازی لمبے سمیے سے اپنے نام کے پیچھے نیازی نہیں لگاتے ہیں اس کا کارن پاکستانی سینہ کے لیٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی ہیں دراصل عمران خان بھلے ہی اپنے نام میں صرف عمران خان ہی لکھتے ہیں لیکن پاکستان میں وپکش کی نیتا انہیں چھرھانے کے لیے ان کے نام کے ساتھ نیازی جوڑ ہی لیتے ہیں دراصل 1971 میں بانگلہ دیش کے مکتی کے سنگرام سے اس کا کنیکشن ہے تبکہ پوروی پاکستان میں پاکستانی فوج کی کمان لیٹیننٹ جنرل آمیر عبداللہ خان نیازی کے ہاتھ میں تھی لیٹیننٹ جنرل نیازی بانگلہ دیش یدھ کے کھلنایٹ تھے نیازی کے نیتے تھو میں پاکستانی سینہ بھارت سے پوروی پاکستان کے فرنٹ پر ہاری تھی بھارتی سینہ کے سامنے نیازی کے ساتھ ساتھ 92,000 پاکستانی سینکوں نے سرینڈر کیا تھا بھارت میں وہ یدھ بندی کے طور پر رہے نیازی کو بھارت نے اپریل 1975 میں ریہا کیا تھا جنرل نیازی کے فوج کے ساتھ سرینڈر والی اس گھٹنا کو پاکستان میں لوگ بڑا اپمان جینک مانتے ہیں تب ہی سے پاکستان میں نیازی سرنیم کو گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے نیازی کو کائرتہ اور کمزور نیتیتو کا فرتیق مانا جاتا ہے اب بھلے ہی عمران خان اپنے نام میں نیازی نہیں لگاتے لیکن ویروض ہی انہیں نیازی ہی کہہ کر چڑھاتے ہیں اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بن رہیے ون انڈیا کی ساتھ موسیقی 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 موسیقی